حرد عثیر عنہ نے باغیوں کے محاصرے کے جواب میں کیا کیا یا انہوں نے جب ان کا کھانا پینا روک لیا تو انہوں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے جواب میں جو ہے وہ کتال سے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں لڑوں گا اور حرد عثیر عنہ نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ دیا کہ میری طرف سے بھی کوئی نہیں لڑے گا سات سو لوگ موجود تھے کھا جاتا ہے حرد عثیر عنہ کے گھر میں صحابہ لیکن انہوں نے سب کو منع کر دیا کہ جس کا میرے ساتھ تعلق ہے تو وہ میری طرف سے کتال نہیں کرے گا حرد عثمان عزیلانو اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ تاریخ میں یہ بات نہ لکھی جائے کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں پہلی مرتبہ کتال ہوا تو اس بات سے بچنے کے لیے اس تان سے بچنے کے لیے وہ اپنے غلاموں اور اپنے رشتہ داروں اور صحابہ کی جماعت سے کہتے تھے کہ جس کا میرے ساتھ تعلق ہے وہ باغیوں کی تلوار کے جواب میں تلوار نہیں اٹھائے گا تو حرد عثمان عزیلانو نے سختی سی منع کر دیا بلکہ اگر کوئی ان کے غلاموں میں سے آگے بڑھتا تھا لڑنے کے لیے تو کہتے تھے کہ لڑو نہیں آزاد ہو میری طرف میں نے تمہیں آزادی دی لڑنا نہیں یہ صورتحال تھی ہاں دوسرا یہ کہ وازو نصیت پر انہوں نے اقتفاق کیا بہت زیادہ ڈائی لاؤگز ہوئی ہے بہت زیادہ وازو نصیت ہوئی بہت زیادہ سٹنگز ہوئی حیرت عثمان عزیلانو کی جس میں ان کی تقاریر ملتی ہیں جو انہوں نے باغیوں کو جہاں وازو نصیت کی مثال کے طور پر ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو میں معافی مانگ لیتا ہوں توبہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے ٹھیک ہے ایک اور مرتبہ کہا کہ مجھے یہ پتا چلے اللہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اور مجھے بتاؤ کہ اسلام میں تو قتل تین وجہ سے جائز ہے ان تین میں سے کون سی وجہ میرے اندر ہے ایک تو یہ ہے کہ شادی شدہ زنا کرے میں نے تو دور جہلیت میں کبھی زنا نہیں کیا دوسرا یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا نہیں تمہارا میرے اوپر یہ الزام ہے تیسرا یہ ہے کہ کوئی مرتبہ دو جائے اور میرے بارے میں تم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں دین اسلام سے پھر گیا ہوں تو پھر کیوں تم میرے قتل پہ امادہ ہو گئے ہو تو اس طرح سے ان کو واضح نصیت کرتے تھے ان کو سمجھاتے تھے یہاں تک بھی بات آئی ہے کہ بعض جو ہے وہ صحابہ نے حیرت عثمان سے پوچھا ہے جب انہوں نے مسجد نوی کے دروازے بند کی حیرت عثمان پہ کہ اب جو باغی ہے نا ان کا جو امام ہے وہ مسجد نوی میں جو ہے وہ امامت کروا رہا ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں اب یہ سارے حیرت عثمان کے قتل کے درپیہ تھے شرارتی قسم کے لوگ تھے شرپسند اناصر تھے خارجی تھے تو حیرت عثمان نے کہا کہ دیکھو میرے قتل کے لیے وہ آئے ہیں یہ تو شر کا کام ہے اس میں تو ان کے ساتھ نہ رہو نماز جو پڑھے ہیں یہ خیر کا کام ہے اس میں ان کے ساتھ نماز پڑھ لیو حیرت عثمان زیلانوں کا معاملہ تو ان کے لیے یہ تھا لیکن وہ اب دیکھیں کہ کس طرح سے بپری ہوئے تھے کس طرح سے ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ شیطان سوار تھا اور کس طرح انہوں نے حیرت عثمان زیلانوں کو ان کے گھر میں جو ہے وہ شہید کر دیئے